اوم 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 سری پرماتن ننمہ اوم سری پرماتن ننمہ اوم سری پرماتن ننمہ برمگیان مہانگیان موکش مکتی کا گیان شویم کے شروع میں شویم کا درشن یہی برمگیان ہے یہی مہانگیان ہے نتی یک شتی یک راج ویدیا راج گوہ ویدیا برم ویدیا شتی یک نتی یک راج گوہ ویدیا یک یہ برمگیان مہانگیان موکش مکتی کا گیان شویم کے شروع میں شویم کے ہردہ روپی مندر میں شویم کا درشن کریں اپنے پند میں اس پرماتن کی جوتی کا درشن کریں اور اپنا زیون شفل کریں یہ برمگیان ہے مہانگیان ہے موکش مکتی کا گیان ہے شویم کے شروع میں شویم کا درشن کا گیان ہے اس گیان کو پراب کر کے اپنا زیون شفل کریں یہی ہردائی کا گیان ہے برمگیان ہے مہانگیان ہے موکش مکتی کا گیان اسی کو کہتے ہیں واشودیو شروع کا گیان ہے کندلانے شکتی کو جاننے کا گیان ہے اس رہش کو پرگٹ کرنے کا گیان ہے شویم کے شکتی شوا کے شکتی جاننے کا گیان برمگیان ہے جس گیان کو پانے کے بعد کوئی بھی گیان شیش نہیں رہتا میں برمگیان شیم مہار شیم بگریوشان پراشنی یوگی شریح آپ شبی کے حردار روپِ ماندر میں بیرازمان پربرموشور پرمیشور کر larva کو پرماعتما کو بھگوان کو اس پر patiently کرتا ہوں جو پر imports آپ کے حردار روپِ ماندر میں جو آтما ویرازمان ہے اس آتما میں ویرازمانیں شکشم سے پہ شکشم ہوں اور ویراج سے بھی ویراج انددد انددھ سو گھی انددخد پر لم پرموشوا پرکاش شروع پرماتما کو پرنام کرتا ہوں جو آپ کے ہردے روپے مندر میں آپ کی آتما میں بھی رازمان ہے میں چاہتا ہوں ان پربوشے پراتما کرتا ہوں کہ آپ کے بھی ہردے روپے پرگٹھوں اور آپ کو اپنا دیوری درشن دیں تاکہ آپ کا جیون شکل ہو موکش مکتی کو اور پرابت کریں برمگیان مہانگیان پرماتما جیون سے کہہ رہے ہیں جیون اور پرماتما کی دیویواری آپ شب شنیں جو مانوش مجھ میں اجرمہ انادی اور شمپوڑ لوگوں کا مہان ایشور جانتا ہے ارخات درکتا سے سندے رہی شوکار کر لیتا ہے وہاں مانوشوں میں جیانوان ہے اور وہ شمپوڑ پاکو شے مکت ہو جاتا ہے پرماتما جیون سے کہہ رہے ہیں جیون کے کلنیان کا یہ نتی یوگ شتی یوگ پرماتما جیون سے کہہ رہے ہیں مانوش بھاگوان کو کیسے جانے گا اس کا کلنیان کیسے ہوگا اسی کا اوپائی پرماتما جیون کو بتا رہے ہیں بھاگوان کے پرگٹ ہونے کو جاننے کا وشے نہیں بتایا ہے اس وشے تو مانوش بھی نہیں جانتا پر جتنا جاننے سے مانوش اپنا کلنیان کر لے اتنا تو وہ جان ہی شکتا ہے وہ جاننا ارخات ماننا یا ہے کہ بھاگوان اج ارخات جنم رہت ہیں وہ انادی ہیں ارخات یہاں جو کال کہا جاتا ہے جس میں آدھی انادی شبدوں کا پریوگ ہوتا ہے پرماتما پربو اش کال کے بھی کال ہیں ان کالا تیت پرماتما کے پربو کے ایشور کے پرمیشور کے بھاگوان میں کال کا بھی آدھی اور انت کو جاتا ہے پرماتما شمپون لوکوں کے مہان ایشور ہیں ارخات شوار کے پرتبی اور پاتال رکھ جو ترلوکی کی ہے تکہ اس ترلوکی میں جتنے پرانی ہیں اور ان پرانیوں پر شاشن کرنے والے الگ الگ ادھکار جتنے ایشور مالٹ ہیں ان شب ایشور کے بھی مہان ایشور پرماتما بھاگوان ایشور سرویشور وہ پربو ہی ہیں اس پرکار جاننے سے ارخات شردھا وشواش پوروک دردتا سے ماننے سے منوش کو بھاگوان کے آج اویناشی اور لوک مہیشور ہونے بھی کچھ ماتر بھی سنتے نہیں ہوتا پرماتما کو آج اویناشی اور لوک مہیشور جاننے سے منوش پاپوں سے مکت کیسے ہوگا بھاگوان جنم رہیتے ہیں ناس رہیتے ہیں ارخات ان میں تبو جیچ مات بھی درورتا نہیں ہوتا وہ اجرما تتھا آویناشی رہتے ہوئے ہی شب کے مہان ایشور ہیں پرماتما مہان ایشور ہیں وہ شب دیش میں رہنے کے ناتے یہاں بھی ہیں شب شمع میں ہونے کے ناتے ابھی بھی ہیں اور شب کے ہونے کے ناتے میرے میں بھی ہیں شب میں ہونے کے ناتے میرے میں بھی ہیں اور شب کے مالک ہونے کے ناتے میرے اکیلے کے بھی مالک ہیں اس پرکار دردتا سے مان لے اس میں شندے کی گتھ بھی نہ رہے شاعت ہی شاعت یہ جو چھڑ بھنگور شنشار ہے جس کا پرتیچھڑ پرونتن ہو رہا ہے اور جس کا جس چھڑ میں جس روپ میں دیکھا ہے اس کو دوسرے چھڑ میں اس روپ میں دوبارہ کوئی بھی دیکھ نہیں شکتا کیونکہ وہاں دوسرے چھڑ میں ویشہ رہتا ہی نہیں اس پرکار شنشار کو یکھارت روپ سے جان لے جس سے اپنے شہد سارے شنشار کے مالک پرماتما کو دردتا سے مان لیا ہے اور شنشار کی چھڑ بھنگورتا کو تکت سے ٹھیک جان لیا ہے اس کا شنشار میں میں اور میرا پن رہا ہی نہیں شکتا پرتیچھڑ اکمات بھگوان میں ہی اپنا پن کو داتا تھے تو پھر وہاں پاپوش مکت نہیں ہوگا تو کیا ہوگا ایسا موڑتا رہی مانوشری ہی بھگوان کو تکت سے آج آویناسی اور لوک مہیشور جانتا ہے اور وہی شکت پاپوشے مکت ہو جاتا ہے اوش کے کریمار سنچت آدھی شمپور کرم نشت ہو جاتے ہیں مانوش کو او مکتصر او مکتصر مانوش کو اس واسط ویتہ کا انبھو کرنے کی آوستہ ہے کہ وہ توتے کی طرح شکھنے کی آوستہ نہیں ہے توتے کی طرح تو شکھا ہوا گیان پورا کام نہیں دیتا اس موڑتا چاہے سنشار شرک کسی کے بھی ساتھ کسی کے بھی ساتھ کبھی رہ نہیں شکتا تتھا کوئی بھی سنشار کے ساتھ کبھی نہیں رہ شکتا پرماتما کسی سے بھی کبھی الگ ہو نہیں شکتے اور کوئی بھی پرماتما سے کبھی الگ ہو نہیں شکتا یا واسط ویتہ ہے اس واسط ویتہ کو نہ جاننا ہی شم موڑتا ہے اور اس کو اثارت جاننا ہی اس موڑتا ہے یا اس موڑتا جس میں رہتی ہے وہ مانوش اس موڑ کہا جاتا ہے ایسا اس موڑ پرس میرے شگڑ نرگڑ ساکار نرکار روک کو تتھ سے جان لیتا ہے تو اسے میری جیلا رہش پربھاو ایشور آدھی میں کچھ ماتر بھی شندے نہیں رہتا پرماتما جیوشے یہ کہہ رہے ہیں یہ جیو کو شندیش دے رہے ہیں پرماتما ایشور بھگوان نے ویت تیرک ریتی سے کہا ہے کہ جو میرے کو نہیں جانتا اس کا پتن ہو جاتا ہے اور یہاں انبیہ ریتی سے کہتے ہیں کہ جو میرے کو جانتا ہے وہاں پون پاپوں سے موقت ہو جاتا ہے یہاں ویتی کا عرط ہے دردتا پور وقت شندے رہیت شمکار کر لینا کیونکہ بھگوان کو اندریہ مند بدھی سے جان نہیں شکتے عطا بھگوان جاننے کا وشے نہیں ہے پرتک ماننے اور انبھو کرنے کا وشے ہے جاننے کا وشے خود پرکرتی بھی نہیں ہے پھر پرکرتی سے عطیق بھگوان جاننے کا وشے چیش ہو شکتے ہیں انبھو کرنے کا تاتبر ہے اپنے کو بھگوان میں لین کر دینا بھگوان سے عبتن ہو جانا بھگوان سے عبتن ہو کر ہی بھگوان کو جاننے شکتے ہیں کیونکہ واضطوں میں عبتن ہی ہے اسی طرح شنشار سے الگ ہو کر ہی شنشار کو جاننے شکتے ہیں کیونکہ واضطوں میں الگ ہی ہے مہارشیگر بھگوان کے آدھی کو تو نہیں جان شکتے پر وہ بھگوان کو آج انعادی تو جانتے ہی ہیں بھگوان کا انسہ ہونے سے جیو بھی آج انعادی ہے بھگوان کو آج انعادی جانے گا تو اپنے کو بھی ویشہ ہی آج انعادی جانے گا کیونکہ جیو بھگوان سے ابھیدن ہو کر ہی بھگوان کو جانتا ہے اپنے کو آج انعادی جاننے پر وہاں مورتہ رہیت ہو جانا ہے پھر اس میں پاپ کیسے رہے گا کیونکہ پاپ تو پیچھے پیدا ہوئے ہیں آج انعادی پہلے سے ہے سرو پاپے پرمچتے کا تات پر ہے کہ گڑوں کے شنگ شے رہیت ہونا گڑوں کا شنگ رہتے ہوئے منوش پاپوں سے مکت نہیں ہو شکتا کیونکہ گڑوں کا شنگ پاپ کا مول کارا ہے اس پرکار اس کو جاننا پڑے گا اس مورتہ کا ہی ویوچن ہوا ہے جس میں پرماتما نے اپنے کوشب کا آدھی بتایا ہے بھاگوان شنگ انعادی ہے اور بھاو کے ساتھ تکھا مہارسیوں کے آدھی ہیں بھاگوان شنگ تو انعادی ہیں اور بھاو کے تکھا مہارسیوں کے آدھی ہیں انعادی شروع پرماتما کا کوئی نہیں جان سکتا کنٹو یہ تو مانی شکتے ہیں کہ پرماتمہ آدی تھے انعادی نٹی جان شکتے ہیں کنٹو بھاو تثہ مہرجیوں کے آدی یہ ہم جان شکتے ہیں پرماتمہ زیو کو بار بار یہی شمدہ رہے ہیں یہی برم گیان اپدیش کر رہے ہیں واشو دیو کٹمبن سمست وشو پرماتمہ کا ہی شروط ہے یہ برم گیان ہے یہ مہان گیان ہے یہ موکش مختی کا جان ہے یہ نتی یوگ ہے یہ ستی یوگ ہے یہ راج بوہا یوگ ہے یہ راج بدیا یوگ ہے میں ستی یوگ نتی یوگ کا آپ میں سنستاف اپنا کرنا چاہ رہا ہوں آپ اس برمو گیان کو جان لیں شویم کے شروع میں شویم کا درشن کر رہیں برمو گیان کو جان کے پرماتما کو جان کے مہا لفشی مہا سکستی مہا کالی آپ کے بھیتر پرگٹ ہو جائیں گی آپ کی کندلانی شکتی مولادھار سے اٹھ کے سہاستاس چکر تک آکے پرگٹ ہو جائیں گی سری گانیش اس دوار کا رکشہ کر رہے ہیں جہاں پہ کندلانی شکتی مولادھار تہلے چکر میں بھی رازمان ہے گانیش جی بھی پرشن ہو جائیں گے کیونکہ شمی پرماتما کے ہی شروع ہے پرماتما کے ہی انس ہے ایسا جاننا ہے منوشی کو پرتیک منوشی کو شویم کی شکتی جاننی ہوگی شویم کا آتما شاکشار کرنا ہوگا شویم کی آتما کا درشن کرنا ہوگا شویم کی گندلانی شکتی چاگر کرنی ہوگی تب ہی موکت مکتی موکش اور مکتی شم ہو ہے جب شویم کی شکتی شویم کی چیتنا مولادھار سے اٹھ کے آپ کے سہا سر چکر کو بھیدن کرتی ہے تب آپ شویم کے شروع میں شویم کا درشن کرتے ہیں اس پرماتما کے طبیزوتی کا درشن کرتے ہیں یہی برم گیان ہے یہی مہان گیان ہے یہی موکش مکتی کا گیان ہے میں برم رشی مہا رشی پندری وشال پراشنی ہوں کیسے لئے آپ سبھی کے ہردے روپی مندر میں ویرازمان ہردے روپی گفہ میں ویرازمان پرپرم پرنیشور ایشور پرماتما پرمو بھگوان شرویشور کو میں پرنام کرتا ہوں نمسکار کرتا ہوں اس پرم پرم پرکاش پجھ کو جو آپ کے ہردے روپی مندر میں ویرازمان ہے کرپر میرا پرنام نمسکار شوکار کریں کائے گنگا جاتری جل جنگل اور جمین اس دھرہ کے مول پرانکتو ہیں ان کی رکشہ شرکشہ پرتی کے جیو کا شمست منوش کا کرتب بھی ہی نہیں مہان کرتب ہے جائے سری اوم جے آدیشناتن جائے سری اوم جے انادیشناتن جائے سری اوم جے آدیشناتن برم گیان مہان گیان موکش مکتی کا گیان شویم کے شروع آدیشناتن